اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کہا مولا خدا کتنا رحیم ہے یعنی کتنی بخشش کرنے والا ہے ایک برداشت ہوتی ہے نا ہر انسان کی آپ کہیں میں کبھی غصہ نہیں کرتا تو آپ اسے پوچھیں گے آپ کی برداشت کتنی ہے کوئی آپ کو دھکا دے پھر بھی برداشت کر لیں گے آپ کہیں ہاں کوئی گالی دے دے پھر بھی ہاں تو یہ امام سے پوچھنا چاہتا تھا خدا کیا رحم ہے کتنا وسیع کتنا ہے تو امام نے کہا بہت وسیع کہا مولا گناہ کتنے بھی ہوں کا کتنے بھی ہوں کا زمین سے کب زمین سے بڑھا ہو آسمانوں سے آسمان سے بڑھا ہو کائنا سے کائنا سے بڑھا ہو تو امام نے کہا تم ایک جواب دے کے راحت دے دوں کہ جتنا اس کا وجود بڑھا ہے اتنی ہی اس کی رحمت بڑھی ہے اب تو اندازہ لگا کہ وہ کتنا ہے تو سوال ہی ختم ہو گئے اس نے کہا ٹھیک ہے مولا اب آخری سوال ہے کیا خدا اتنا رحیم ہے کہ اپنے وجود سے بڑھا ہو کتنا بھی بڑھا گناہگار ہو کا کتنا بھی بڑھا گناہگار اب اس نے کہا مولا کیا خدا یزید کو بخش سکتا ہے سوال تھا اپنی جگہ پر پھیلٹ مولا کیا خدا شمر کو بخش لے گا اب ایک مرتبہ مولا کہ چکے کوئی اتنا رحیم ہے اور اتنا کریم ہے اب ایک مرتبہ سوال ہے مولا اگر نہیں کہتے تو کہ مولا یہ تو جواب ہی متضاد ہے ایک مرتبہ آپ کہیں اتنا رحیم اور کریم ہے اور آج آپ کہیں خدا یزید کو نہیں بخشے گا خدا شمر کو نہیں بخشے گا امام نے بڑی تسلی سے کہا ہاں اگر وہ بخشنے پر آئے تو یزید کو بخش دے اگر وہ بخشنے پر آئے تو شمر کو بخش دے اب شیعہ تھا جلال میں آیا کہ مولا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جس نے میرے آقا کو شہید کیا جس نے اتنے ظلم ڈھائے جن کے اوپر زیارتیں آشور آمیر مختلف زیارتوں میں اتنی لانتیں ہیں دن بر ہم لانتیں کرتے رہتے ہیں اور قیامت میں خدا ان کو بخش دے گا مولا یہ تو منظور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے امام نے فرمایا سن اگلا جملہ بھی سن فرمایا خدا اسے بخشتا ہے جو توبہ کرتا ہے بغیر توبہ کے کسی کی بخشش نہیں ہوتی اور توبہ وہی کرتا ہے جسے وہ توفیق دیتا ہے ان کو توفیق ملے گی نہیں تو بخشش کہاں سے ملے گی یہ بھی اصل ہے توفیق وہ جسے توفیق دیتا ہے یہی وہ کردار سازی تھی جس کے لئے